اسلام علیکم ہال فرنز میں آپ کا بھائی شفقت اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کی گفتگو کرنے کا جو مرقصد ہے ایک تو میں تمام دوستوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل میرے نئے کام کا اچھا رسپانس دیا اور انہوں نے میری حوصلہ حضائی کی تو دوسری آج کا جو گفتگو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بزنس آئیڈیز کے مطالب کافی دوستوں نے کچھ ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں تو وہ تھوڑے سے شروع کریں مطلب ہے بعض بے روزگار بندے سوچتے ہیں کہ بزنس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تو بزنس کرنے کے لیے پیسہ بلکل کمسیپٹ ہوئی ہے آپ کا دماغ مضبوط ہونا چاہیے اور ذہن میں ایک مشن اور نظریہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی کام لے لیں چھوٹے سے شروع کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی کے اندر جو یہ پتھان ہیں اسے آپ پتھان لوگ جو ہوتے ہیں یہ ریڑی سے شروع کرتے ہیں چنے بیجنے سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہوتیوں کے مالک بنتے ہیں تو ہماری بعض نوجوان ہیں وہ ڈائریکٹی مطلب ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا ہوتل ہو اور کوئی لاکھوں کروڑوں چاہیے آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں تو ایک تو نظریہ سے ہمیں ہو دوسرا آپ تھوڑے سے شروع کریں پہلا سٹیک لیں وہ اب تھوڑے سے ہس تیس اوپر آئیں گے تو وہ آپ مضبوط بزنس کلین بنیں گے جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام لے لیں تو جس نے تھوڑے سے شروع کیا ہوگا وہ مضبوط بزنس وہ ساری اونچ نیچ اس نے دس بارہ سال نیچے سے اوپر آتے آتے ہیں سیکھ لئے گا جو ڈائریکٹی مطلب ہے کہ پیسہ لگا کے بیٹھے گا تو اس کا مطلب ہے اس سے نہیں چل سکے گا جو اس نے لگایا ہوگا وہ بھی اپنے زہار کر رکھے گا تو ایک تو چیز ہوگی جی دوسری بات یہ کہ رزق کی وسط جو ہے اور رزق کی کمی جو ہے اس کے اندر جو آمال ہیں نا انسانی زنگی کے بندہ جیسے مثال کے طور پر بندہ کام وہ کرے جسے رزق اللہ تعالیٰ بڑھائے اور وہ اس گناہ سے وجہ جیسے رزق کم ہے تو یہ چیز بھی انسان کو بزنس میں کامیاب کری تو بزنس ایڈیوز کے لیے مثال کے طور پر چھوٹا سیٹ اپ لینے کے لیے آپ اکیڈمی ہیں اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو اکیڈمیوں کے سٹارٹ کریں تو اگر آپ کے پاس سب سے بڑا ہونر اور سرمایہ تعلیم ہے اگر آپ پڑے لکھیں تو وہ آپ بجائے کسی کی سکول میں ملازمت کرنے کے یا کہیں بھی آپ اکیڈمی کو شروع کریں اور اس کا ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ ایک بڑی بیلڈنگ ہونی چاہیے اور اتنی بڑی بیلڈنگ اور ایسی لگے ہونے چاہیے اور پرسیاں میز لگے ہونے چاہیے آپ چھوٹے سے شروع کریں گھر کے اندر کی کمرے سے شروع کریں اور تعلیم کا اچھا رسپانس تعلیم ہو کر دیں تو ایسا ایسا جب ہو کر آئیں گے تو آپ کا جو ہے آپ کل کو اسی تھوڑے سے بڑی سکول کے مالک بن سکتے ہیں تو دوسری جو میں عامال کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ غریبوں پر خرج کریں اللہ آپ کا رزق پڑھائے گا تو یہ چیز تو میں کل کی وڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ چیز تو اچھائی کا اثر اور برائی کا اثر کوئی بھی کام کریں مطلب ہے اس کے اندر ایک تو اللہ کے اوپر یقین پختہ ہو یقین سب سے بیسٹ وہ تو بالکل ہی لازمی چیز ہے تو اگر آپ یقین اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ چھوٹے کر رہے ہیں یا بڑا کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکے گے دوسرے اس کے اندر آپ چھوٹے سٹیپ لے رہے ہیں اس کے اندر کوئی مطلب ہے کوئی عیب والا کام نہیں ہے مثال کے طور پر تو وہ ایک جائز کام ہے آپ کو یہ کرنی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں کہ جس کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ یہ تمہیں کیا کوئی مطلب ہے کہ گناہ والا بزنس نہ ہو جائز بزنس کوئی بھی آپ کر رہے ہیں چھوٹا ہو بڑا تو لوگوں کی کوئی بھی باتیں مطلب ہے کوئی آپ کو تانو تشریح کرے تو ان کی باتوں کو آپ ذہن میں نہ لیں انہیں کر کے دکھیں کہ آپ کا دل ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ یار میں کر رہا ہوں میں نے کرنا ہے چھوڑیں لوگوں کی باتیں تو اس کے اندر آپ نے مطلب ہے کہ یہ جو کوئی بھی چھوٹا بزنس ہے اس میں کوئی جاننے والا رشتہ دار یا دوست وہ آپ کو ڈسارڈ کرنے کی کچھ نہیں کرے گا یار یہ تو نے کیا شروع کر دیا یار تم یہ کر آپ کا دل اگر اس پہ ہے نا تو آپ لوگوں کی باتوں پہ اپنا وہ کام نہ چھوڑیں لگے رہیں کر کے بتائیں تو دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جس سے اللہ رزق کام کرتا ہو ایسے مثال کے طور پر جیسے والدین کی نافرمانی ہے یا کسی غریب کے ساتھ ظلم اور زیادی ہے تو یہ چیز بھی ساتھ ساتھ دنیا داری مطلب ہے آپ کریں لیکن کوئی بھی اس کے اندر ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رزق کام کر دے اس کا یقین مانے یہ تو میرا سو فیصد ذاتی تجربہ ہے کہ اس دنیا میں اس برائی کا اثر ہے اللہ چاہے دیر سے دے بلکل بعض اکثریت ہماری گناہ ایسے ہیں اللہ باک ماف کرے ان کی جزا اللہ ہمیں اسی دنیا میں لازمی دے گا اللہ باک ماف کرے تو ایسے عمال سے بچیں تو وہ کام کریں جس سے اللہ باک رزق کام کریں ایسے کام سے ہمیشہ بچیں تو یہ میں نے بیسی دینے کے لیے کہ کوئی بزنس کوئی بھی سٹارٹ کریں چھوٹے سٹیپ لیں اور اللہ بے بھروسہ رکھیں نظریہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے اور لوگوں کی جتنی بھی کوئی باتیں کر لیں اگر آپ کی سوچ کے مطابق وہ کام ٹھیک کہنا جائز ہے اس میں کوئی دینی اور اخلاقی حرج نہیں ہے تو آپ ڈٹ جائیں پھر کر کے دوستوں کو بتائیں کہ یہ ہو گئی تو میں بھی بزنس کرتا ہوں تو یہ مطلب ہے جس تو بندہ شروع کرتا ہے تو یہ کافی مسائل ہوتے ہیں تو میں نے کہا اس میں آپ سے یہ بات شیئر کر دوں تو کل کی ویڈیو دوستوں نے دیکھی پہلے بھی یہ باتیں میں ویڈیو نہیں بناتا تھا کل پہلے میں نے شروع کیا تو دوستوں نے کام کو پسند کیا پہلے میں دوستوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کر دیا تھا تو دوستوں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ کو بنا کے اور لوگوں تک پہنچھیں اور لوگوں کا فائدہ ہو تو اس لیے آج کا جو میرا یہ ٹاپک ہے بزنس میں اللہ کا بھروسہ اور وہ عمال کریں جس سے رزق اللہ اڑا ہے اس سے بچیں جس سے اللہ رزق کام کرتا ہے تو کل کا ایک تو اندہائی شکریہ اور میرے جو چینل ہے بعض دوستوں نے پوچھا ہے یار ویلوگنگ آپ نے چھوڑ دیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ویلوگنگ اسی چینل پہ ویلوگنگ بھی آتے رہیں گے باتیں بھی میں شیئر کرتا رہوں گا اور ویلوگنگ انشاءاللہ یہ ایک تو کرونے کی وجہ سے ہماری کام رک گیا دوسرا پیٹرول کی آج کل شاٹے چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر فرمائے تو انشاءاللہ اس جمعہ کو ہم وادی سے انشارہ کے اندر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں دوستوں غفران بھائی سے مشاورت چل رہی ہے ایک دو دوست اور ہمارے ساتھ ہوں گے اور مطلب ہے کہ ایک سیٹ خالی ہے گاڑی کے اندر تو کوئی دوست ہمارے ساتھ انجوائے کرنا چاہے تو ایک دوست مجھ سے ویلوگنگ پہ رابطہ کر سکتا ہے تو باقی انشاءاللہ اس جنوں کا ہم وادی سے اندر کسی اچھی جگہ پہ آپ دوستوں کے بھی وہ ویلوگ بنیں گے اور آپ کو دکھائیں گے تو تمام دوستوں کا مطلب ہے شکریہ تو باقی آپ کو چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بیٹن کو لازمی پرس کر دیں اور یہ ویڈیو آگے شیئر بھی لازمی کر دیا کریں اس پہ بڑی منت لگتی ہے تو اس کو ایڈیٹ کرنا بڑتا ہے آپ دوستوں کے لیے یہ بس دیکی کے لیے یہ میں کام کرتا ہوں تو تمام دوستوں کا انتہائی شکریہ جو مجھے لائک کرتے ہیں کومنٹ بوکس میں مجھے اپنی رائے دیتے ہیں اور ورڈ سیپ پہ پوچھتے ہیں دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں پہلے ٹائم میں تھی دکان پہ دو سے چار ملٹان کرنے والے ہیں تو اب کرونا کی وجہ سے میں وہاں بیٹھتا نہیں ہوں کوئی دوست جو مجھے ملنا چاہتے ہوں تو وہ یا کال کر دیا کریں یا سات بجے سے لے کر نو بجے تک میں شالی مہر ہوتل کے سامنے بیٹھتا ہوں میرے ساتھ غفران بھائی ہوتے ہیں اور دو تین دوست ہوتے ہیں تو کوئی دوست سیل فی لینا چاہے یا مجھ سے ملنا چاہے تو شالی مہر ہوتل جور آباد پہ میں رزانہ سال سے نو بجے تک رہا ہوں تو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں بری مہم زندگی آخر